تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں لوگ تنتروں میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی ذت نہیں کرتا ہے کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلو گے اوٹ کب لو گے میرے بھائی اور بہنوں جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی میں یہ پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عتیق اور ان کے بھائی کو ہتیا کی کیا ان کا گھر دیمالش ہوا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم میں طاقت ہوتی تم میں اتحاد ہوتا تم میں سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتھا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے اور افسوس یہ ہے کہ تم میرے اس بات پر تھالی بجا رہے ہو تم تھالی بجا رہے دیکھو بے بسی دیکھو آپ کی آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے میں تھالی بجانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ چار تاریخم کو اور دینا ہے کس لیے دینا ہے کہ آپ کو اپنی خیمت بتانا پڑے گا آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا یاد رکھو لوگ تنتر میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی ذت نہیں کرتا ہے ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بچارے ٹوپی پہننے والے ان کو یوگی اور موڈی کا نام لو یہ دوڑتے میں جائیں گے اور ہم کو اور دے دیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یوگی اور موڈی کو بھی ہرائیں گے چوبیس میں مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو اپنے آپ کو تو کامیاب کرو کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلو گے اوٹ کب لوگے میرے بھائی اور بہنوں آپ اوٹ کب لیں گے اوٹ لینے والے تو بنو یاد رکھو بی جے پی کو یوگی کو موڈی کو ہرانا یقینا ہرائیں گے مگر اکیلیش نہیں آرا پائے اکیلیش نہیں آرا پائے نہیں آرا پائیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب کہیں گے نہیں نہیں او ایسی غلط کہہ رہا ہے چوبیس میں ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے چوبیس ارے دو یادف بیٹھتے ہیں تیجسوی یادف اکیلیش یادف نیتیش کمار کے ساتھ اور بولتے ہیں چوبیس میں یہ کر دیں گے ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکیلیش یادف تم سترہ کا چناؤ ہارے تم انیس کا چناؤ ہارے تم باویس کا چناؤ ہارے تم ہاری رہے ہو اچھا اور ایک بات رامپور کا چناؤ آزم ہار گئے ہارے نہ ہارے نہ مہنپوری کیسا جیت گئے مہنپوری کیسا جیتے بوچھو اپنے آپ سے سوال کرو مہنپوری کیسا جیت گئے اگر آزم ہار گئے رامپوری رامپوری میں تو مہنپوری کیسا جیت گئے دونوں جیتنا تھانا ایک ہی وقت میں چھنا ہوئے کیسا جیت گئے وہاں کیسا ہار گئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاؤ باشن دیتا ہے میں بھڑکاؤ باشن نہیں دے رہا ہوں میں سچائی جو کڑوی ہے زہر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ اس کو خبول کرے یا نہ کریں اگر آج آپ خبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ جو معصوم بچے پندرہ سترہ اکتھارہ سال کے بیٹھے دس سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ اببہ ایک دیوانہ آیا تھا پکار رہا تھا آپ نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دو گئے تم تم کیا جواب دو گئے مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو انہی باتوں کو آپ کم سمجھا رہے ہیں یقینا یہ چناؤ ہے یہاں کے لیے ہے مگر ایک بڑا پکچر آپ کو دیکھنا ہے ایک بڑا پکچر آپ کو سمجھنا ہے ہاں یقینا ہم مضمت کرتے ہیں میں شروع سے جب احمیلے بنا آج سے ستہاویس ستہاویس سال پہلے جب اللہ نے مجھے احمیلے بنایا میں جس پردیس سے آتا ہوں وہاں پر ٹیلگو دیس ہم کی سرکار تھی تو نیکس سلائٹس کو ایسے ہی اتیا کر دیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے حنصہ کے خلاف ہوں جمہوریت میں لوکھنٹروں میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا ہم باہو بولیوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم ظالموں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم غنڈوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم قاتلوں کے خلاف تھی اور رہیں گے مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اسی لیے عدالت ہے سمبیدھان ہے پولس ہے پبلک پرسیکیوٹر ہے فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے تاکہ سزا دیے سکے اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں گاندی کو جس نے مارا اس کا نام گوٹسے تھا جس نے گاندی کو مارا اس کا نام گوٹسے تھا تو کیا ہم نے گوٹسے کے اوپر مخدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادیوں پر مخدمہ چلایا ان کو فانسی کی سزا دی گئی گاندی کے قاتل کو لجا کر سر پر گولی نہیں ماری گئی گاندی کے قاتلوں کو اٹکڑیاں پیولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئی جس نے اندرہ گاندی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا جس نے راجیب گاندی کو بم سے اڑا دیا ان پر مخدمہ نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کاملناڈو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا ارے وہ اجمل قصب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا زندہ پکڑا اس کو ہمارا ایک بہدر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا اجمل قصب کو جیل میں رکھا مقدمہ چلایا اور اس کو فانسی کی سزا دی گئی کیا جب خانون یاد نہیں آیا اجمل قصب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندوقیں بم لے کر آئے تھے ممبئی کی سرکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کیلی جا رہی تھی جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ تر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے اتیق اور اشرف کو کوٹ نے سزا دی ہم نے ان کی سزا کے قلاف کچھ نہیں کہا کوٹ نے سزا دی مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر خریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے اور پولیس جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے وہ بچھارے پریشان ہو گئے کچھ نہیں کر سکے اور جت تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی میں یہ پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو اوٹ سے پورا کریے متحد ہو کر پورا کریے گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتھیا کی گئی ان ظالموں کے پاس دو وپن تھے آٹھ آٹھ لاکھ کی ایک ریوالور سولہ لاکھ کی ریوالور ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی اچھا کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عطیق اور ان کے بھائی کو ہتھیا کی کیا ان کا گھر دیمالیش ہوا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا تم نے فوٹو دیکھی بلڈوزر چلا ان کے اوپر ارے درتے کیوں ہو بولو نا بلڈوزر نہیں چلا کیوں نہیں چلا بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا تو بلڈوزر پر نام خالی اسد کا لکھا ہے جب تمہارے سام میں ہتھیا کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے میڈیا کو دکھاتے ہائے سب سے انصاف ہو رہا ہے مگر نہیں ہوا نہیں ہوا یہی تچھا اب آپ بتائیے آپ کے اکیلیش بھائیہ نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا ویدھان سوا میں کیا کہا وہ دنیا کے سام میں ہے ویدھان سوا میں جو کہا دنیا کے سام میں ہے کہا کہا ٹوٹر پر دو سو اسی الفاظ لکھ دیئے فیس بک پر پوس کر دیا اور ان کے جو چمچے ہیں سماج وادی کے اوہ بھئیہ نے کہی دیا بھئیہ نے کہی دیا ارے بھئیہ کو بولو اس دیوانے کی طرح کھل کے بولو بولیں گے ارے نہیں نہیں اگر کھل کے بولیں گے تو چوبیس میں نہیں جیت پائیں گے ارے تم کون سا چناؤ جیت پاؤ گے جب تک بی جے پی سے آپ آئیڈیالوجی پر مقابلہ نہیں کریں گے بی جے پی کو نہیں آرہا پائیں گے جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے اندھیرہ کامیاب ہوگا اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ماحول بدل جائے گا یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے میں سچائی کو آپ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں اسی لئے سب شروع ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھنا ہمارے بھاشن کے بعد آج کے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو اب تک کچھ ملا نہیں ان کو لگ رہے کہ بھائی یہ رضیہ اب تک غنڈوں میں فسی کیوں نہیں نہیں بھسیں گے ہم تمہارے جو جال ہے نا ان جال کو توڑ کر اپنی بات کو کرتے ہیں مگر خانون کے دائرے میں رہے کر مگر یہ بھائیہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں اچھا ان کے جو لوگ جیت کر گئے وہ بھی نہیں بولتے اب آپ بتائیے کیا حال ہے